وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُمْ اللَّهُ اَكْبَرُ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على ملا نبی بعدہ اما بعد محترم ناظرین فرسطان کی دعا پانے والے کون خوش نصیب لوگ ہیں اور فرشتوں کی لانت پانے والے کون بدنصیب لوگ ہیں اس تعلق سے ہم سنتے آ رہے ہیں فرشتے انسانی آمال کے لئے مقرر ہوتے ہیں انسانی آمال کے حساب سے فرشتے ایک مسلمان کے حق میں مقرر ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں پر رحم و کرم کا معاملہ فرماتا ہے شہید کے اوپر ایک فرشتے کا سایہ ایک صحابی کی شہادت ہوتی ہے فرشتے اس پر سایہ کی ہوئے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت فرما رہے ہیں جس کی تائید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث سے ہوتی ہے حدیث رواہ البخاری فی کتاب الجنائس بخاری شریف کی حدیث ہے اور آوی یہ حدیث حیات جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ غزوہ اہود میں میرے والد محترم کی شہادت ہو جاتی ہے میں اپنے والد محترم کے چہرے سے کپڑے کو ہٹا رہا تھا چہرہ دیکھ کر کے روتے جا رہا تھا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد محترم کے چہرے سے کپڑے کو ہٹا رہا تھا اور چہرہ دیکھ کر کے رو رہا تھا سات یا نو بیٹیاں چھوڑ کر کے گئے تھے کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام مجھے منع کر رہے تھے رونے سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے منع نہیں کر رہے تھے میں رو رہا تھا میری چچی فاطمہ اچانک رونے لگی تب اللہ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسلی دیتے فرمایا تبکین اولا تبکین اے فاطمہ رویا کرو یا پھر نہ رویا کر آنسو بہا یا پھر آنسو نا بہا مازالت الملائکتو تدلوہو بی اجن ہتیہا حتی رفاتموہو جب تک کہ تم میت کو یہاں سے اٹھا نہ لو تب تک برابر فرشتے اس پر سایا کیے ہوئے ہیں اس پر پر بچھائے ہوئے ہیں پروں کے ذریعے سے سایا کیے ہوئے ہیں تو شہید کے اوپر فرشتوں کا سایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دے رہے ہیں کہ آنسو بہا یا پھر آنسو نا بہا جب تک کہ اٹھائیں گے نہیں تب تک فرشتے اپنے پروں کے ذریعے سے سایا کیے ہوئے ہیں محترم ناظرین فرشتوں کی لانت پانے والے کس قدر بدنصیب ہیں وہ لوگ جو ایسے عامال کرتے ہیں جن کے کرنے کی وجہ سے فرشتوں کی لانت کی حقدار ہو جاتے ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان عامال سے بچیں جن عامال کے کرنے کی وجہ سے انسان فرشتوں کی لانت کا حقدار ہو جاتا ہے فرشتوں کی بددعا کا حقدار ہو جاتا ہے تو فرشتوں کی لانت کے حقدار ہونے والوں میں سے صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے والے صحابہ کرام کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے صحابہ کرام کی ہستی یہ ایسی ہستی ہے جنہوں نے قدم قدم پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا جان کی قربانی دی مال کی قربانی دی گھر بار کی قربانی دی سب کچھ تج دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما بردانی میں جنت کے شوق میں اس کی تائید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ہوتی ہے کہ صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے والوں پر فرشتوں کی لانت برستی ہے حدیث وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سبہ صحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکتی والناس اجمعین رواہ التبرانی فی المعجم تبرانی شریف کی حدیث ہے شیخ علمانی رحمہ اللہ نے صحیحہ کے اندر جگہ دی ہے راوی حدیث حیت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ما ہے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سبہ صحابی جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہے جو میرے صحابہ پر تانو تشنی کرے جو میرے صحابہ کو گالی دے معاملہ کیا ہوگا انجام کیا ہوگا فعلیہ لعنت اللہ صحابہ اکرام کو برا بھلا کہنے والوں پر اللہ کی لعنت والملائکہ صحابہ اکرام کو برا بھلا کہنے والوں پر فرشتوں کی لانت والناس اجمعین اور صحابہ اکرام کو برا بھلا کہنے والوں پر تمام لوگوں کی لانت کس قدر خطرناک معاملہ ہے کہ صحابہ اکرام کو حدف تنقید بنانا صحابہ اکرام پر تانو تشنی کرنا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو برا بھلا کہنا یہ اتنا خطرناک جرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے لانت برستی ہے فرشتوں کی جانب سے لانت برستی ہے اور تمام لوگوں کی جانب سے لانت برستی ہے کیوں صحابہ کا مقام بہت اونچا ہے صحابہ کا مقام اتنا اونچا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مقام صحابہ کو ایک حدیث کے ذریعے سے واضح فرماتے ہیں تو صحابہ اکرام نے ایک سیر یا آدھا سیر جو جو خرچ کیا ہے اہود پہاڑ کی برابر سونا خرچ کرنے کی باوجود آدھی نیکی کو بھی نہیں پا سکتے ہیں جو صحابہ اکرام نے جو خرچ کر کے حاصل کی ہے کتنا ہم معاملہ ہے حدیث وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبو اصحابی لو ان احدكم انفخ مثل اہد ذہبا ما بلغ مدہہدہم ولا نصیفا رواح البخاری فی کتاب الفضائل بخاری شریف کی حدیث ہے راوی حدیث حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبو اصحابی میرے صحابہ کو گالی نہ دو میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کو کیوں فلو ان احدكم انفخ مثل اہد ذہبا اگر تم میں سے کوئی شخص اہد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اہد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں لٹا دیتا ہے ما بلغ مدہدہم ولا نصیفا تو صحابہ اکرام نے ایک مود یعنی ایک سیر یا آدھا سیر جو جو اللہ کے راستے میں خرچ کر کے نیکی کمائی ہے اس نیکی کا آدھا حصہ اہد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنے کے باوجود نہیں پاسکتی ہو اتنا اہم معاملہ ہے اور اتنی زیادہ فضلت ہے صحابہ اکرام کی لہذا لا تسبو اصحابی میرے صحابہ کو گالی مت دو میرے صحابہ کو برا بھلا مت کو ہو اور جو ایسا کرتے ہیں فرشتوں کی لانت کے حق دار ہوتے ہیں رب کی لانت کے حق دار ہوتے ہیں تمام لوگوں کی لانت کے حق دار ہوتے ہیں فرشتوں کی لانت کے جو لوگ حق دار ہوتے ہیں ان میں سے وہ لوگ ہیں جو مدینہ میں رہ کر بیدات کو ایجاد کرتے ہیں یا پھر کسی بداتی کو پناہ دیتے ہیں جس کی تائید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ہوتی ہے حدیث مسلم شریف کی حدیث ہے روی حدیث حضرت ابو فریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المدینہ حرم مدینہ حرم ہے مدینہ محترم ہے مدینہ میں رہ کر کے جو بدات کو ایجاد کرے جو خرافات کو ایجاد کرے جو خلاف سنت کا عمل ایجاد کرے یا پھر مدینہ میں رہ کر کے جو کسی بداتی کو پناہ دے جو خلاف سنت عمل کرنے والے کو پناہ دے طریقہ رسول کے مقابلے میں نئے نئے طریقوں پر عمل کرنے والوں کو پناہ دے انجام کیا ہوگا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت وَالْمَلَائِكَةِ ایسے لوگوں پر فرشتوں کی لعنت ہے وَالْنَّاسِ عَجْمَعِينَ اور ایسے لوگوں پر تمام لوگوں کی لعنت اتنے یہ پر بس نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مزید فرماتے ہیں لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قیامت کے دن قبول نہیں کی جائے گی قیامت کے دن قبول نہیں کی جائے گی عدل وَلَا صرف نَا نَفِي الْعِبَادَتِ قَبُول کی جائیں گی نَا فرض عبادتوں کو اللہ تبارک وطلہ قبول فرمائے گا کس قدر خطرناک معاملہ ہے مدینے کے اندر بیدات کو ایجاد کرنا یا پھر کسی بیداتی کو پناہ دینا کہ فرشتوں کی لعنت رب کی لعنت تمام لوگوں کی لعنت نَفِي الْعِبَادَتِ قَبُول نہیں فرض عبادتیں قبول نہیں فرشتوں کے سردار جبریل کی بددعا کی حفدار تین قسم کے لوگ ہیں اس حدیث کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے واضح فرمایا اس کی تائید کہ تین قسم کے لوگ فرشتوں کے سردار جبریل علیہ السلام کی بددعا کے حقدار ہے وہ کون کون لوگ ہیں حدیث وعن کعب بن اجرت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احضر المنبر فحضرنا فلما ارتقا درجتا قال آمین فلما ارتقا درجتا الثانية قال آمین فلما ارتقا درجتا الثالثة قال آمین فلما نزل قلنا يا رسول اللہ لقد سمعنا منك اليوم شيئا ما کنا نسمعه فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان جبریل اردلی فقال بعد من ادرك رمضان فلم يغفر له قلت آمین فلما رقيت الثانية قال بعد من ذکرت انده فلم يسلی علیک فقلت آمین فلما رقيت الثالثة قال بعد من ادرك ابوائه الكبر انده او احدهما فلم يدخلاه الجنہ فقلت آمین رواح الحاکم في المستدرق مستدرق الحاکم کی حدیث ہے روی حدیث حدت قعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ممبر کو حاضر کرو صحابے رسول کہتے ہیں کہ ہم نے ممبر کو حاضر کر دیا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پالی سیڑھی پر قدم رکھتے ہیں کہتے ہیں آمین دوسری سیڑھی پر قدم رکھتے ہیں کہتے ہیں آمین تیسری سیڑھی پر قدم رکھتے ہیں کہتے ہیں آمین اترتے ہیں کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم نے ایک ایسا عمل دیکھا آپ سے صادر ہوتے ہوئے جو اس سے پھالے ہم نے یہ عمل نہیں دیکھا یعنی آپ آمین آمین کر رہے تھے کیا معاملہ ہے کیا ماجرہ ہے کہتے ہیں سنو جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے فرشتوں کے سردار میرے پاس آئے تھے جب میں نے پھالی سیڑھی پر قدم رکھا جبریل علیہ السلام نے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوری ہو حلاکت ہو بربادی ہو اس شخص کے لیے جنہوں نے رمضان کا مہینہ پایا جن کی زندگی میں رمضان جیسا مبارک مہینہ برکتوں والا مہینہ آیا اور اپنے گناہوں کی معافی نہ کرا سکا رمضان کا مہینہ پایا رمضان کا مہینہ گزر گیا پھر بھی وہی کا وہی رہا گناہگار کا گناہگار ہی رہا بخشش نہ کروا سکا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کہا آمین یعنی اللہم استجب یا اللہ تو قبول فرمالے گور کرنے کی بات ہے کہ فرشتوں کے سردار جبریل علیہ السلام بددعا کر رہے ہیں اور نبیوں کے سردار امام الانبیاء شافی محشر ساقی قوسر آمینہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کے سردار کی بددعا پر آمین کہ رہے ہیں کیا قبول ہونے میں کوئی شک باقی رہ جاتا ہے کہتے ہیں کہ ہلاکت ہو بربادی ہو کہ رمضان کا مہینہ پایا اور بخشش نہ کرا سکا میں نے کہا آمین کہتے ہیں فَلَمَّا رَقَئِتُ السَّانِيَا جب میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل علیہ السلام نے کہا بَعْدَ مَنْ ذُكِرْتَ إِنْدَوُ فَلَمْ يُسَلِّ عَلَيْكِ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوری ہو ہلاکت ہو بربادی ہو تباہی ہو اس شخص کے لیے جس کے سامنے آپ کا نام لیا گیا آپ کا تذکرہ کیا گیا اور آپ پر اس نے درود نہیں بھیجا کتنا اہم باملہ ہے درود بھیجنے کا آپ کا نام آئے آپ کا ذکر ہو آپ پر درود نہ بھیجے ایسے شخص پر ایسے شخص کے لیے ہلاکت ہے بربادی ہے تباہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے کہا آمین یعنی اللہ تو خبول فرمائے اس بدعا کو فَلَمَّا رَقَئِتُ السَّالِسَةَ جب میں نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا جبریل علیہ السلام نے فرمایا بَعُدَ مَنْ عَدَرَكَ عَبُوَيْ الْكِبَرْ اِنْدَهُ أَوْ أَحَدُهُمَا دوری ہو ہلاکت ہو بربادی ہو اس شخص کے لیے جنہوں نے ماں باپ دونوں کو پایا یا پھر دونوں میں سے کسی ایک کو زندہ پایا اور ماں باپ کی خدمت کر کے یا پھر ماں کی خدمت کر کے یا پھر باپ کی خدمت کر کے اپنے آپ کو اس قابل نہ بنا سکا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت میں داخل کر دے ایسوں کے لیے ہلاکت ہے بربادی ہے تباہی ہے میں نے کہا آمین یعنی اللہ اس بددعا کو تو قبول فرما تو جبیل علیہ السلام تین قسم کے لوگوں کے بارے میں بددعا کر رہے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آمین کہ رہے ہیں لہٰذا ہمیں اپنے آپ پر غور کرنا چاہیے کہ رمضان کا مہینہ گزرتا ہے کیا واقعی رمضان کی مہینے کا استقبال ہم شریعت کی مطابق کرتے ہیں ماں باپ زندہ ہیں یا پھر ماں باپ میں سے دونوں کوئی ایک زندہ ہیں کیا واقعی ہم خدمت کر رہے ہیں نیکیاں کما رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے نام آنے کے بعد کیا ہم درود پڑ رہے ہیں سوچنے والی بات ہے غور کرنے والی بات ہے فرشتوں کی لعنت پانے والوں میں سے وہ عورتیں بھی ہیں کہ شوہر بستر پر بلائے اور نہ آئے اس کی تائید اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ہوتی ہے حدیث وعن ابی حریتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دعا الرجل امرأتہ الہ فراسہ فعبت ان تجیا لعنتہ الملائکت حتی تسبح رواہ البخاری فی کتاب النکاح بخاری شریف کی حدیث ہے راوی حدیث حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دار رجل امرأتہ الہ فراسی جب آدمی اپنی بیوی کو بستر پر بلائے اور آنے سے انکار کرے تو اس عورت کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے اس عورت کا انجام کیا ہوتا ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعنتہ الملائکت حتی تسبح جب تک صبح نہ ہو جائے فرشتے اس پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں فرشتے ایسی عورت پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں جو کہ شوہر بلائے اور نہ جائے تو فرشتوں کی لعنت پانے والوں میں سے ایسی عورتیں بھی ہیں کہ شوہر بلائے اور شوہر کے بلاوے کا انکار کرتے ہیں فرشتوں کی لعنت پانے والوں میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو حالت کفر میں مرتے ہیں طریقہ رسول آجانے کے بعد اپنایا نہیں قرآن اور حدیث کے دائرے میں رہ کر کے زندگی نہیں گزارا ایسے لوگوں پر فرشتوں کی لعنت اللہ تبارک و تعالی سورہ بخرا میں فرماتا ہے بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور حالت کفر میں ہی موت ہو گئی یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت فرشتوں کی لعنت اور تمام لوگوں کی لعنت خالدین ایسے لوگ جہنم میں جائیں گے لَا يُخَفَّفْ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنذَرُونَ عذاب میں نہ تو کمی کی جائے گی اور نہ ہی انہیں محلت دی جائے گی تو حدیث رسول آجانے کے بعد تاریخہ محمدی آجانے کے بعد کفر کرتے ہوئے انکار کرتے ہوئے جو لوگ زندگی گزار رہے ہیں حالانکہ ان کی وفات ہو جائے موت ہو جائے تو ایسے لوگ اللہ رب العالمین کی لعنت کی حق دار ہیں ایسے لوگ تمام لوگوں کی لعنت کی حق دار ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنانا چاہیے اور کفر کو چھوڑ کر کے دائرہ اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہونا چاہیے معاملہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک وطالعہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا فرشتوں کی دعاوں کے حق دار ہوں گے حق واضح ہو جانے کے بعد رسالت واضح ہو جانے کے بعد حق کا انکار کر دینا جانتے بوجھتے حق کو قبول نہ کرنا ایسے لوگوں پر فرشتوں کی لعنت برستی ہے اللہ تبارک وطالعہ سورہ علی مران میں فرماتا ہے کئی فیاد اللہ قوماں کفروا بعد ایمان وشہدوا ان الرسول حق وجاہم البینات اللہ تبارک وطالعہ ایسے لوگوں کو ہدایت کیسے دے گا اللہ تبارک وطالعہ ایسے لوگوں کو ہدایت کیسے دے گا جنہوں نے ایمان کے بعد کفر کیا ایمان کے بعد ایمان کا انکار کیا وشہدوا ان الرسول حق اور یہ گواہی بھی دی کہ رسول ہی حق پر ہیں وجاہم البینات اور واضح دلائل ان کے پاس موجود ہیں اس کے باوجود ایمان کا انکار کر رہے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر رہے ہیں واضح دلائل کا انکار کر رہے ہیں اللہ تبارک وطالعہ فرماتا ہے واللہ لا یهدی القوم الظالمین اللہ تبارک وطالعہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا ہے یعنی جو لوگ حق آ جانے کے بعد حق کا انکار کرتے ہیں رسالت واضح ہو جانے کے بعد رسالت کا انکار کرتے ہیں دلائل واضح ہو جانے کے بعد دلائل کا انکار کرتے ہیں یہ لوگ کون ہیں ظالم لوگ ہیں ظلم کرنے والے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جن کا حشر کل قیامت کے روز ہی برا ہوگا اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے یہی وہ لوگ ہیں جن پر فرشتوں کی لانت یہی وہ لوگ ہیں جن پر تمام لوگوں کی لانت اور یہی وہ لوگ ہیں جو جہنم میں جائیں گے عذاب میں کمی نہیں کی جائے گی عذاب میں تخفیف نہیں کی جائے گی اور نہ ہی مولد بھی جائے گی تو یہ وہ لوگ ہیں کہ شریعت واضح ہو جانے کے بعد طریقہ رسول واضح ہو جانے کے بعد شریعت کے انکاری ہوتے ہیں طریقہ رسول کے انکاری ہوتے ہیں ایسے لوگوں پر فرشتوں کی لانت برستی ہے فرشتوں کی لانت پانے والوں میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو ہتھیار کے ذریعے سے کسی کی جانب اشارہ کرتے ہیں ہم بعملہ ہے کہ دیکھنے میں تو ایک معمولی سی چیز کہ ہتھیار کے ذریعے سے کسی کی جانب اشارہ کرنا یہ اتنا خطرناک معاملہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسوں پر فرشتوں کی لانت برستی ہے حدیث وَعَنَا بِهُرَيْتَ رَضِيَ اللَّهُ علیہ وسلم نے فرمایا کیا فرمایا جس نے اپنے بھائی کی جانب کسی ہتھیار سے اشارہ کیا ہتھیار سے اشارہ کر کے دھرایا دھمکایا ماملہ کیا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهُ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَلْعَنُ تو فرشتے ایسے لوگوں پر لانت بھیجتے ہیں یہاں تک کہ اشارہ کرنا چھوڑ دیں حدیث کہتی ہے وَإِنْ قَانَا خَاؤُ لِعَبِيْهِ وَأُمِّ اگرچہ کے اشارہ کرنے والا سگا بھائی ہی کیوں نہ ہے سگا بھائی اپنے سگے بھائی کی طرف ہتھیار کے ذریعے اشارہ کر رہا ہے تو اشارہ کرنے والے پر اللہ تبارک و تعالی کے جو مقرر کردہ فرشتے ہیں لانت بھیجتے ہیں یہاں تک کہ اشارہ کرنا چھوڑ دیں تو بہتی خطرناک معاملہ ہے کہ ہتھیار کے ذریعے سے اشارہ کرنا کسی کو ڈرانا اتنا خطرناک معاملہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو فرشتوں کی لانت کی حق دار ہیں ایسے لوگوں پر فرشتے لانت بھیجتے ہیں محترم ناظرین اب وقت ہوا نشست کے اختتام کا اگلی نشست میں پھر ہم لوٹیں گے اسی موضوع کے ساتھ تب تک کے لئے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ